ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا حضور کو پسند یہ تھا بغیر مانگ کی کنگی کرنا لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو وہ یہود پھلید سے مشابعت نہ ہو قاتلانِ انبیاء سے مشابعت نہ ہو تو میرے نبی نے مانگ ڈالنا شروع کیا لیکن وہ مانگ بھی ایسی مانگ تھی ایسی سیدھی نکلتی تھی جسے سراتِ مستقیم سے تشبیح دے دے تو بے جا نہیں ایسی سیدھی نکلتی تھی کہ اس کی استقامت کو بیان کرتے ہوئے پھر مجھے آلہ حضرت سبحان اللہ کہتے لیلت القدر میں مدلع الفجر حق سبحان اللہ لوگوں کو تو نبی بڑے بھئیہ کے سوا کچھ نظر نہ آیا لوگوں کو تو نبی کہوں کہ چودری کے سوا کچھ نظر نہ آیا لوگ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں دوسروں کی ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے ہمارے نبی کو گاؤں کا چودری کہا ان پلید چودریوں نے دین کے باطل چودریوں نے میرے نبی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ تقویت علیمان دیکھ لیں میرا علمان وہ نہیں ہے لیکن آج نوجوان کہتے ہیں یہ سنی علماء کو کیا ہو جاتا ہے اچھی بات کرتے کرتے ادھر چلے جاتے ہیں ارے اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے تو آپ ان پلیدوں سے بچو گے کیسے لوگ کہتے ہیں کیا مسلک مسلک کی بات لگا رکھی ہم کہتے ہیں مسلک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں مسلک کی قبر تک جائے گا مسلک کی حشر تک جائے گا اور مسلک کی ہاتھ پکر کر جنت میں لے حق ہے حق ہے سنیلہ امام نے کہا تیرے گلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور لہت میں عشقے رکھے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور مسلک والوں کی شان یہ جناب بنے گی محبان چار یار کی جنت میں جب جائیں گے جب جائیں گے ہماری قبر ہی جنت بنے گی اگر قبر میں کفن میں مسلک سلامت لے گئے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح علم غیب کو منکر بھی صحیح علم غیب کا اقرار کرنے والے بھی صحیح نبی کو مردہ کہنے والے بھی صحیح نبی کو زندہ کہنے والے بھی صحیح یہ با مسلمہ اللہ اللہ بابر ایمن رام رام یہ نہیں چلتا اسلام میں اسلام صرف اسلام ہے اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے بیش کا راستہ مت رکالو یا کوئی کافر ہوگا یا کوئی مومن ہوگا دونوں سچ کیسے ہو سکتے ہیں نبی کو زندہ کہنے والا سچا ہوگا اور نبی کو تو مردہ کہنے والا سچ ہوئی نہیں سکتا کسی دوستوں کو بھی دیکھا کہ اپنے یار کو مار کے مٹی میں ملا دے کسی دوستوں کو یار کو دیکھ جس کی خاطر کائنات بنائی جس کی خاطر اس کو مار کے مٹی میں ملا دیا جائے اور پھر یار میرے عزیز یہ تو سوچو جس کے لیے محفل سجتی ہے جب تک وہ محفل میں رہے کبھی اسٹیج ہٹایا نہیں جاتا کبھی لائٹ بجھائی نہیں جاتی کبھی پٹیاں ہٹائی نہیں جاتی کبھی پبلک کو بھگایا نہیں جاتا کیوں اس لئے کہ تیرے لیے تو سجایا ہے اسٹیج جب تک تو رہے گا چاہے رات بھر رہے کوئی تیری محفل میں بیٹھے نہ بیٹھے لیکن منتظمین تو تیرے لیے فرش راہ کرے رہیں گے اپنی آنکھوں کو نئی ہٹائیں گے اسٹیج نئی لائٹ بند کریں گے نئی مپلک کو ہٹائیں گے نئی پٹیاں ہٹائیں گے نئی کرسیاں ہٹائیں گے کیوں یار تیرے لیے سجائیے محفل قربان ارے تُو نے اگر مقرر خصوصی کی آمد کے لیے محفل سجائی جب تک وہ رہے محفل سونی نہیں ہو سکتی لائٹ بند نہیں ہو سکتے اسٹیج نہیں اٹھ سکتا کسی کو بھگایا نہیں جا سکتا نادان جیسے تُم نے کہا اپنی یہ جلسے کی انجمن سجائی بلا تمثیل قدرت نے یار کے لیے دنیا کی انجمن سبحان اللہ پھر کبھی سورج کا لائٹ لگا دیا کبھی چاند کی چاندنی سے کائنات کو روشن دیا کبھی کھلتے ہوئے گلابوں سے کائنات کو سجا دیا کبھی درخت کو ہرے لباس پہنا کر کے یار کی محبت میں انہیں سرصد و شادات کر دیا کبھی بلخاطی وی ندیوں کا حسن دے دیا کبھی گرتے ہوئے آوشار دے دیا کبھی شفق کا جمال دے دیا کبھی افق کی سرخی دے دیا کبھی پپیتا کی پی دے دیا کبھی چڑیوں کی چہک دے دیا کبھی تاؤس کی نغمگی دے دی کبھی بلبل کی اللہ اکبر نغمہ سنجی دے دی اللہ اکبر کبھی توتوں کی آواز دے دی اللہ اکبر کبھی ستاروں کی انجمن دے دی کبھی اللہ اکبر یہ سیارے یہ چاند یہ سورج یہ آسمان یہ زمین یہ ساری کائنات یہ محبوب کی آمد کے لیے اللہ تبارک مطالعہ نے انتظام کیے اب اللہ اللہ جب تک جانے محفل رہتا ہے لائٹ نہیں بجھتا لائٹ بند نہیں ہوتا محفل ختم نہیں ہوتی اسٹیج نہیں لگتا ابھی دو گھنٹے کے بعد یہاں آکے دیکھنا عمل نیر والو کلا چوک میں کسالی محلے میں آکے دیکھنا یہاں کتے لوٹیں گے کتے انسان نہیں ہوں گے اللہ اکبر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا